ہے بہادری شجاعت بند مومن جب اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کے اندر شجاعت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر بہادری پیدا ہو جاتی ہے کیوں آپ ایک چھوٹے سے بچے کو کہیں لے جائیں بازار میں یا کہیں لے جائیں باہر اپنے گھر سے دور اور کہیں کہ فلان چیز جا کر اٹھا کے لے آؤ وہ کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے آپ کہیں نہیں میں ہوں نا میں موجود ہوں تمہارے سامنے چلو دو قدم اور چلتا ہوں میں تمہارے ساتھ لے کے آ جاؤ میں ہاں ہوں تو اس ننے ننے بچے کے دل میں ایک بہادری پیدا ہوتی ہے کیوں میرا باپ میرے پیچھے کھڑا ہے میرا بھائی میرے ساتھ ہے میرا خاندان میرے ساتھ ہے دس ہزار لوگ میرے ساتھ ہیں میں پارٹی کا سربراہ ہوں تو میرے فالورز جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں وہ بولتا ہے تو اس کی آواز میں گھنک ہوتی ہے وہ جب کوئی بات کہتا ہے تو لوگ دس ہزار لوگ اس کو سنتے ہیں کہا مومنوں جب تم میرا کلمہ پڑھتے ہوتی ہے سمجھ لو میں تمہارے پشت پر کھڑا ہوں اس پوری کائنات کا بادشاہ جس کے قبض قدرت میں پوری کائنات ہے ذرنے سے آتا تک بے غیر اس کی مرضی کے بے غیر حرکت نہیں کر سکتے وحدہ لا شریک ہمارے پشت پر کھڑا ہے یہ مسلمانوں کے جل کے رکعوں کی گہرائیوں میں یہ جزمہ پیدا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا اور مومنوں کا مولا تو وحدہ لا شریک ہے اور یہ کافرین یہ مشرقین یہ اللہ کے دشمن جن سے تم درتے ہو ان کا کوئی مولا نہیں ہے بے اندل کافرین اللہ مولا لہو یہ وہ چیز تھی کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کوئی بندہ کہتا تھا جب کوئی محمد کہتا تھا جب کوئی صحابی کہتا تھا تو کفر کے اندر شرک کے اندر باطل کے ایمانوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا اس لیے کہ اللہ رب العزت ایک روپ دیتا ہے مومن کے اندر جب وہ شعور کے ساتھ ایمان کے ساتھ دل کی رگو کی گہرائیوں میں جو جذبات ہے اس کو اللہ کی طرف یقصو کر کے جب وہ ایمان لاتا ہے تو باطل کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایک صحابی نے کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور ہم کم ہوں گے فرمایا تم زادہ ہوگے کم نہیں ہوگے لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی ولیکنکم غثاؤن کا غثائی سیل سیلاک کا جو چھاگ ہوتا ہے اس کی طرف بے شمار تعداد میں تم ہوگے لیکن وزن میں ہلکے ہوگے آپ نے جو ایک بات فرمائی تھی وہ ہمارے اس انوان سے متعلق ہے آپ نے فرمایا تھا اللہ رب العزت تمہارے دشمن کے اندر جو تمہارا روب ہے اس کو نکال لے گا تمہاری بدعمالیوں کے وجہ سے تمہارے ایمان کی کمزوری کے وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جو مضبوط کر لیا ہے اس کے جو تقادے ہیں اس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے تو فرمایا بند مومن جو بہادر ہوتا ہے جری ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ موجود ہے دوستو اور ساتھیوں یہ وہ چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے دعوت پھیل نہیں تھی اور اس کو لوگ سن رہے تھے سمجھ رہے لیتے ہیں ہمت نہیں کر پا رہے تھے اس کو قبول کرنے کی اس لیے کہ فران کا دب دبا تھا ایمان نہیں لائے تھے اس لیے ان کے اندر وہ جھرت نہیں پیدا ہو رہی تھی جب پورا دنگل لکھا گیا اور مقابلے کا وہ وقت آ گیا کہ جادو آگے جادو کر آگے اور وہ اس شرط پر آئے تھے کہ ہمیں اعزاز سے نوازت جائے گا اور فران نے کہا تھا کہ تم مقربین میں شامل ہو جائے گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا بولتے ہو گھر مل جائے گا مقام مل جائے گا پیسے مل جائیں گے دولت مل جائے گی چھوڑو مقربین میں تم شامل ہو جاؤ گے جب دیکھا کہ پانسہ پلٹ گیا اور جادو کروں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوا سَاغِرِينَ مغلوب ہو گئے اور چھوٹا مہلے کر کے واپس ہوئے وہ علقی السحرط و ساجدین یہ جو جادو کرتے وہ سجدہ میں گر گئے اور انہوں نے کہا قَالُوا عَمَدْنَا بِرَبِّ الْعَالَبِينَ ہم رَبُّ الْعَالَبِينَ پر ایمان لے آئے ایک جگہ ہے کہ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے فیرون نے کہا لگتا ہے کہ اندر اندر کوئی معاملہ ہے تمہارا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر مختلف سمتوں سے کٹا کر تمہیں سولی پر ڈال دیں گے کیا کہا تھا جو کچھ کر سکتے ہو کر گزروتم ہم تو اس رب پر ایمان لے آئے ہیں جس سے بڑا کوئی رب اس زمین پر نہیں ہو سکتا اور یہ جو زندگی ہماری ہے وہ گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے اس کے سامنے جواب دیکھ کرنی یہ جو بہدری پیدا ہوتی ہے جو شجاعت پیدا ہوتی ہے وہ ایمان کے رتیجے میں پیدا ہوتی ہے ہم لوگوں کا ایمان چونکہ شعوری ایمان نہیں ہے ہماری صفحہ میں کوئی نو مسلم اگر ہے جس نے آج اسلام قبول کیا ہے آج ایمان قبول کیا ہے سمجھ کر کے بوجھ کر کے گھر سے نکالا گیا اسے پریشان کیا گیا مارا گیا جائدہ سے بدخل کیا گیا اس نے کہا میرے مالک میں تیرے لیے دین پر آیا ہوا ہوں اس کا ایمان اور ہماری ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہم اپنے باپ کے ایمان پر اپنے دادا کے ایمان پر ہیں ہم نے شاید شعوری ایمان قبول نہیں کیا اس لیے ہمارے اندر وہ جرت نہیں ہے وہ ہمت نہیں ہے